اسلام علیکم ایک ہی فارمولا پر بننے والی مختلف فارماسیوٹیکل کامپنیوں کی عدویات کی مارکیٹ میں برمار ہے میڈیسن پرچیز کرتے وقت دنیا کا ہر شخص میار کی بات کرتا ہے کہ میڈیسن کوالٹی وائز اچھی ہونی چاہیے اور بعض اوقات ریٹ پر بھی ہمارے ہاں کچھ بھی پرچیز کرتے وقت سارا کا سارا فوکس ڈسکاؤنٹ پر ہوتا ہے ہمیں ڈسکاؤنٹ چاہیے اس لئے ہم کوالٹی اور ریٹ کا خیال نہیں کرتے جو کہ سر اثر ہمارے نقصان میں ہے اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سپرو فلوکسسین جو کہ ایک میڈیسن کا فارمولا ہے ساٹھ رپے کی بھی ہے اور دس رپے کی بھی تو آپ کون سی خرید ہوگے آپ یقیناً حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ بھائی یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے ایک ہی میڈیسن ایک کمپنی کی ساٹھ رپے کی اور دوسری کی دس رپے کی یہ کیسے ممکن ہے حالانکہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے کون سی پرچیز کروگے ہو گئی نا کنفیوزن اب دس والی سپرو فلوکسسین پر تو ڈسکاؤنٹ کی بات بھی شرمندگی ہے کیونکہ یہ ساٹھ رپے والی سپرو فلوکسسین سے کافی سستی ہے اب اس سے بھی زیادہ حیرت اور معلوماتی بات یہ ہے کہ سپرو فلوکسسین اور دوسری بہت ساری میڈیسن کے ریٹ میں سیم یہی سلسلہ ہے اور ریٹ کا ایک چین سسٹم ہے ایک ہی فارمولا کی میڈیسن آپ کو دس رپے سے لے کر بیس تیس چالیس پچاس سو رپے تک کی قیمت میں ملیں گی اب مجھے بتائیں کہ اس میں آپ میار کو کیسے چیک کر پائیں گے جبکہ آپ ایک ہی طرح کی میڈیسن کے دس مختلف کامپنیوں کے پیک آپ کے سامنے پڑے ہیں یقیناً مشکل مرحلہ ہے مگر ناممکن نہیں آئیے اب ویڈیو کے اگلے مرحلہ میں آپ کی یہ مشکل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویور سب سے پہلے تو یہ بات اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ شفا من جانب اللہ ہم اگر بیمار ہیں تو ہمیں تندرستی اللہ ہی کے حکم سے ملتی ہے دوسری بات جب آپ میڈیسن پرچیز کرتے ہیں تو اگر ڈاکٹر نے آپ کو بہت مہنگی میڈیسن لکھتی ہیں جن کو آپ خرید نہیں سکتے تو آپ یہ کلیا استعمال کریں دس پیک والا جس میں آپ کی مطلوبہ میڈیسن دس رپیسے لے کر سور پیہ تک دستیاب ہیں یعنی اگر آپ سور پیہ والی نہیں خرید سکتے تو پچاس والی خرید لیں وہ بھی نہیں خرید سکتے تو تیس والی لے لیں اور اگر اتنا بھی ممکن نہیں ہے تو دس والی ہی خرید لیں مگر میڈیسن ضرور لیں اور اگر ڈاکٹر نے ہفتہ دس دن کے لیے میڈیسن لکھیں ہیں تو کم از کم تین دن کی میڈیسن ضرور لیں کبھی بھی دوائی کو مہنگا خیال کر کے ناغا مت کریں ضروری نہیں کہ سور پیہ والی گولی ہی آپ کو تندرست کرے گی ہو سکتا ہے اس سے کم پرائس والی سے آپ کو فائدہ ہو جائیں یہ عمل کچھ نہ کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے کہ مترادف ہے آئیے اب آپ کو ان میڈیسن کی ترتیب بتاتے ہیں جو مختلف کمپنیوں کی مختلف ریڈ کے ساتھ مارکٹ میں دستیاب ہیں اور آج کے ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک انٹی بائیوٹک جس کا نام ہے سپرو فلوکساسین اس کی دو سو پچاس میلی گرام کی ایک گولی آپ کو پاکستان میں ٹونٹی نائن روپی سے لے کر نیچے آئیں تو بارہ روپی سے کم پر بھی دستیاب ہے پانچ سو میلی گرام کی ایک گولی پچاس روپی سے لے کر چوبیس روپی سے کم پر دستیاب ہے اسی طرح ون ٹو فائیو یعنی ایک سو پچیس میلی گرام کا بچوں کا سیرپ ایک سو اٹھتر روپی سے لے کر ایک سو تیرہ روپی تک ہے اور دو سو پچاس میلی گرام کا بچوں کے لیے سیرپ ٹو نائنٹی ایٹ سے ٹو ٹو انٹی یعنی دو سو اٹھانویں روپی سے لے کر دو سو بیس روپی سے کم پر بھی دستیاب ہے ویورز ان ریٹس کو دکھانے کا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر کے لکھی ہوئی مہنگی میڈیسن کو چھوڑنے کی بجائے اس سے کم قیمت پر دستیاب کسی بھی اور کمپنی کی میڈیسن خرید لیں اور میڈیسن خریدتے وقت ایکسپائری ضرور چیک کر لیں اللہ آپ کو اور مجھے بیماریوں سے محفوظ رکھے صحت و تاندرستی والی زندگی اطاف فرمائے آمین اللہ حافظ